آج ہم آپ کو 2019 میں دنیا کے سب سے امیر ویپتیوں کی جانکاری دینے والے ہیں جو واقعی میں دنیا کے لیے ایک گیم چینج ہے اس کے ساتھ ہی سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ان سب ہی کی کل سمپتی 1000 بلین ڈالرز کے برابر ہے اور ان کی ورلڈ ٹاپ 10 کمپنیز کی باتیں کرے تو ان کا مارکٹ کیپ کسی بڑے دیش کی جی ڈی پی کے برابر ہے ہاں یہ بلکل سچ ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کون ہے وہ ویپتی جو آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اور کیسے انہوں نے اتنی بڑی سمپتی بنائی جیف بیزوز جیف بیزوز کا کوئی جواب نہیں ہے وہ آج دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے آمیزون جس سے ہم سبھی واقف ہے جو ایک ایک کومس سائٹ ہے جہاں آپ لگ بھگ ہر طرح کا سمان آن لائن خرید سکتے ہیں اس نے کچھ ہی ورشوں میں دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے اور یقیناً آپ مانے یا نہ مانے آپ کسی بھی دوسری ایک کومس سائٹ کے مقابلے آمیزون پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بیل گیٹس بیل گیٹس اپنے آپ میں ایک مثال ہے وہ قریب 13 سال تک اس لسٹ میں ٹاپ پر بنے رہے ہیں ان کی کمپنی میکروسوفٹ آج دنیا کی سب سے بڑی اور نمبر ون کمپنی ہے بیل گیٹس کا جنب 28 اوکٹوبر 1955 کو سی ایٹل واشنگٹن اس میں ہوا وہ ایک امریکن بزنس مان انویسٹر اور تھا فلانتھروپسٹ ہیومانیٹیرین تدھا مائکروسوفٹ کورپریشن کے پرمکھ سنس تھاپک ہے بیل گیٹس نے اپنی شروع وات ایک وینڈوز سافٹ ویسے کی جو آپ کے کچھ کام کو آسان بناتا ہے وارن بفت وارن بفت کا جنب 30 او آگست 1930 کو مہا نبراسکا یو ایس میں ہوا انہیں انویسمنٹ کی دنیا کا کینگ مانا جاتا ہے ان کا بچپن سے ایک ہی سپنا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے امیر انسان بنے اور انہوں نے اسے پورا بھی کیا بہت ہی چھوٹی عمر میں سٹاک مارکٹ نے ان کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا اور ایک بیوکوفی برے فیصلے کے بعد انہوں نے یہ ہٹان لیا کہ وہ انویسمنٹ کو ایک نیا روپ دیں گے بہت ہی کم آئیوں میں وہ اپنی شہر کے سب سے امیر ویقتی بن چکے تھے اور 1962 میں انہوں نے باکشہ ہاتھوے کی ایک انویسمنٹ کمپنی کھری دی جس کے 20 سالوں کے اندر ہی وہ بلین اے آئیوں کہے گی دنیا کے سب سے دھنی ویقتی بن چکے تھے برنڈانو برنڈانو الوی ایم ایچ کے چیمن اور سی ای او ہے جو دنیا کی سب سے بڑی لگشری گوڈز کمپنی ہے برنڈانو ایک بزنسمن ہونے کے ساتھ ہی وہ انویسٹر اور آٹ کلیکٹر ہے ان کے بزنس میں جو پچھلے پائیو سالوں میں جبردست اوچھال دیکھنے کو ملا ہے وہ واقعی قابل تاریخ ہے اور یہ دی ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دنیا کے سب سے امیر انسان بن سکتے ہیں برنڈانو کی کل سمپتی 82.7 بلین ڈالر ہے جو وارن بافٹ سے تھوڑی کم ہے پر یہ ڈیفرنس جلد ہی ختم ہو سکتا ہے امانسیو اوٹیگر امانسیو اوٹیگر دنیا کے پانچوے سب سے امیر آدمی ہے ان کا جنم the 28th of March 1936 کو بس ڈانگو میں ہوا تھا امانسیو اوٹیگر ایک سپانش انٹرپرنیور اور انڈائیٹس فاشن گروپ کے سن ستھاپک ہیں پرتمان میور اوٹیگر کی کل سمپتی 67 بلین ڈالر آنکھی گئی ہے لیری ایلیسن لیری ایلیسن ایک امریکی ویفسائی ادھیامی اور پروپ کاری ہونے کے ساتھ ہی ایک good looking personality رکھتے ہیں وہ Oracle Corporation کے co-founder executive chairman and chief technology officer ہے جنہوں نے کئی سالوں سے اس کی دور سنبھالے ہوئی ہے اور اسے successful بنایا ہے وہ آج دنیا کے سکس تھا سب سے امیر آدمی ہے ان کا جنم the 17th of August 1944 کو نیو یورک انائٹڈ سٹیٹس میں ہوا اور آج ان کے پاس 64 بلین ڈالر ہے Carlos Slim Carlos Slim کئی دشک سے top 10 richest man کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں اور 80 سال کے ہو جانے کے بعد بھی وہ آج بھی ایک بزنیس من ہے ان کا جنم the 28th of January 1940 کو میکسکو سٹی میکسکو میں ہوا تھا وہ ایک ویاپاری اور نویشک کے طور پر ابرے ہے آج ان کے پاس 61 بلین ڈالر سے زیادہ کی سمپتی ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی اس سوچی میں سیونتھ اس تھان پر ہیں مارک زکباغ آپ میں سے شاید ہی ایسا کوئی ویاکتی ہے جس نے کبھی بھی فیس بک نہ چلایا ہو یہ دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹ بک ہے جو مارک زکباغ دوارہ فیبروری 2004 میں شروع کیا گیا تھا اس نے اتنی تیجی سے گروہ کیا جتنا آج تک دوسرا کوئی بھی سوشل میڈیا نہیں کر پایا ہے مارک جکربرگ کا جنم 14th of May 1984 میں ہوا تھا اور 2019 تک یعنی 35 سال کی آئیور تک ان کے پاس 61 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی پروپرٹی ہے مائیکل بلومبرگ مائیکل بلومبرگ کا جنم 14th of February 1942 کو Brighton Massachusetts United States میں ہوا تھا وہ ایک امریکی ویفسائی راجنی تگی لیکھک اور پروپ کاری ویقتی ہیں جنہوں نے اپنی سمجھ اور قابلت کے دم پر آج یہاں مقام حاصل کیا ہے آج کی تاریخ میں وہ امریکہ کے 6 تھا اور دنیا کے 9 تھے سب سے امیر ویقتی ہے بھلے ہی وہ اپنی کمپنی میں وان ڈالر کی ہی سالری کیوں نہ لیتے ہو پر 2019 کے آنکڑوں کے انسار ان کے پاس 57 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی سمپتی ہے لاری پیج لاری پیج کو شاید ہی کسی پریچائی کی ضرورت ہوگی کیونکہ 90% شانسز ہے کہ جو آپ سرچ اینجن یوز کر رہے ہیں وہاں گوگل کا ہوگا اور وہ اسی کے کو فاؤنڈر ہے لاری پیج کا جنب در 26th of March 1973 کو ایسٹ لانسنگ میشگن یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہوا تھا اور 1998 میں لیڈی نے اپنے دوست سرگے برن کے ساتھ گوگل کو لانچ کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے آج کی ڈیٹ میں یہ دنیا کا نمبر ون سرچ اینجن بانچوتا ہے اور لاری دنیا کے 10 سب سے امر ویقتیوں کی لسٹ میں آ جکے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی اگر سچی لگن سے کچھ بننا چاہے تو کچھ بھی کر دکھانا مشکل نہیں ہے اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سپنے دیکھو کیونکہ سپنے بھی پڑے ہوتے ہیں بس ضرورت ہے تو صرف لگن کی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور لیٹسٹ اپٹیٹ پانی کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے